اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شاہی نوکیا کمپنی جب بکنے لگی اور مائکرو سوفٹ اسے لینے کا اعلان کرنے لگا تو اس پیس کانفرنس کے دوران نوکیا کے سی ای او نے اپنی تقدیر کا اختتام یہ کہہ کر گیا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن ہم پھر بھی ہار گئے اس کے ساتھ ہی پوری مینجمنٹ ٹیم اور وہ بچ مول وہ خود سب رو پڑے تو نوکیا کے موبیل ہر ایک نے استعمال کیا ہوں گے نوکیا ایک قابل احترام کمپنی تھی اس نے اپنے کاروبار میں کچھ بھی غلط نہیں کیا لیکن دنیا بہت تیزی سے بدلی اور وہ سیکھنے سے محروم رہے مطلب ان کے کیپ ایٹ والے موبیل تھے اور دنیا اپنے جدید موبیل بناتی گئی دوہزار چودہ سولہ سے سارے ٹچ موبیل آ گئے تو اس طرح انہوں نے ایک قیمتی موقع ضائع کر دیا جو کہ ایک بڑی کمپنی بننے کا تھا انہوں نے نہ صرف بڑی رقم کمانے کا ایک موقع گوایا بلکہ انہوں نے زندہ رہنے کا موقع بھی گوا دیا تو اس کا ہنی کا پیغام یہ ہے اگر آپ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے آپ مقابل لوگوں سے یعنی کمپیٹیٹیو لوگوں سے ہر جائیں گے اور ماضی کی داستان بن جائیں گے اگر آپ نئی چیزیں نہیں سیکھنا چاہتے اور آپ کے خیالات اور ذہنیت وقت کے ساتھ نہیں بدل رہی تو آپ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے انسان تب تک کامیاب رہتا ہے جب تک کہ وہ سیکھتا ہے اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے اور یہ اس کے لئے کافی ہے تو اس نے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دھکیل دیا ہے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا یہ نہیں پتا کہ ہم نے مزید بہتر کرنا ہے ہم نے آگے ترقی کرنی ہے ڈیویلپ کرنا ہے کوئی بندہ جس بھی کاروبار میں بیٹھا ہے چاہے وہ فارمنگ کر رہا ہے چاہے اس کی کوئی دکان ہے اس کو بدلنا چاہیے واس کے ساتھ ساتھ جیدت لانی چاہیے چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے نئی چیزیں سیکھنی چاہیے چاہے زندگی کے جو خیالات ہوتی ہیں اپینین ہوتی ہے رائے ہوتی ہیں زندگی کے کوئی بھی جو شعبہ ہے اس میں بھی اپنے آپ میں اپنی سوچ میں اپنی رائے میں بہتری لانی چاہیے اور دماغ کے دریچے کھلے رکھنے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کوئی میڈیا کوئی چیز کوئی کمپنی ہمیں اس سے بہتر کوئی مشورہ دیتا ہے کوئی بہتر چیز بتاتا ہے کوئی بہتر ٹیکنیکل لرننگ دیتا ہے ہمیں کوئی چیز سکھاتا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے اور اپنی ہر لحاظ سے تبدیلی کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اپنی ہر لحاظ سے بہتری کرنی چاہیے تو اس ویڈیو میں میرا پیغام ڈیری فارمرز کے لئے بھی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی امریکہ ایک گئے سے پندرہ ہزار لیٹر ایک سوئے کا بھی لے رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے نسلوں کو امپروو کرنا ہے ہم نے بہت ڈیری سیکٹر میں کام کرنا ہے تھوڑی سی بنیادی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں پتا دوسرے جو ڈیری فارمرز کے گروپ ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بہت ایڈوانس کی چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیری فارمرز بڑا جو ہے آپ کا چھوٹا سا وہ کیسے بنانا ہے جانوروں کو کیسے رکھنا ہے ان کی بلکل بنیادی چیزیں بھی نہیں پتا کہ ڈیورمنگ کب کرنی ہے ڈی سی پی منڈل کیا ہوتے ہیں متوازن گزہ کیا ہوتی ہے انگریڈینٹس خوراک کے اجزاء کیا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مہنکی پڑتی ہے تو اس کو کیسے کم کیا جائے گا تو نیکسٹ ویڈیوز میں میں انشاءاللہ ان چیزوں پر روشنی ڈالتا رہوں گا پہلے بھی ریلز جو ہیں وہ بہت سیاہ چکی ہیں تو سکھنے کے لیے تیار رہیں اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ